موسیقی السلام علیکم کیپیٹل بپٹی ون کے ساتھ میں ہوں بخت مونین ناظرین آپ کے علم میں ہوگا اس وقت پوری دنیا عالمی غبہ کرونا وائرس کے خلاب جنگ لڑ رہی ہے حفاظتی اقدامات کی جائے ہیں دنیا بر میں لاکڈاؤن کیا جا چکا ہے خیبر پختونخواہ کے دوسرے بڑے شیر مردان میں بھی لاکڈاؤن ہو چکا ہے اور لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اور میں نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ بہت سارے گوہوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ لوگ ہو سکتا ہے اتجاج کے لیے بھی نکل آئے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں ہم گروہ میں بیٹھ چکے ہیں ہمارے پاس جو کانے پینے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اور ابھی تک حکومت صرف یہی کہہ رہی ہے کہ لا نمبر پر آپ ایسے میس کرے لا نمبر پر آپ ایسے میس کرے تو ہمیں تو ابھی تک کچھ نہیں ملا لیکن ایسے وقت میں بھی میس مردان جو کہ مردان کی شیمیل کمیونٹی کو سرب کر رہی ہے میس مردان کو پورا مردان اور پورا کے بگے میں جانا پچانا جاتا ہے اور ان کو لوگ عقیدت کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو ایسے میں میس مردان اپنے جو شیمیل کمیونٹی ہے جس کو سب سے زیادہ متاثر کیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی کرائی سے زیادی ہے تو وہ سب سے زیادہ سپر ہوتے کیونکہ ان کو نہ لوگ گروہ میں ایکسپٹ کرتے ہیں نہ ان کو معاشرہ ایکسپٹ کرنے کیلئے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ ان کو ایکسپٹ کرنے کیلئے تیار ہے اسددانوں کے مردان کے ان سے اسددانوں سے کئی گناہ بہتر ہیں وہ مردان کے ان نوابوں سے کئی گناہ بہتر ہیں کم از کم میس مردان اپنی کمیونٹی کو سرب کرنے کے لیے اس کرائیسز میں تو موجود ہے تو میں میس مردان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنے کمیونٹی کے لیے کیا کر رہی ہے اب یہ بتائیے آپ اپنی کمیونٹی کو سرب کرنے کے لیے اس وقت کیا اقدامات کر رہے ہیں اسلام علیکم میں نوم میس مردان ہے اور یہ جو کرونا ویرس صحبہ آئی ہے تو اس میں میرے اپنے خواجہ سراساتی جو ہیں وہ بھی اس کے بہت مشکل سے گزر رہے ہیں تو میں نے اپنے مدد آپ خود اس لیے کیا کہ جو عکمران ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں تو ہمارے خواجہ سراو کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس لیے میں نے اپنے خواجہ سراو کے لیے خود کیش پیسے کی تقسیم کی ہیں اس لیے کہ آپ جو کیش تقسیم کر رہے ہیں وہ آپ کو کسی کی طرف سے دیا گیا ہے آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں نہیں جی میں خود اپنے جیب سے کر رہی ہوں لیکن میرے ساتھ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں اپنی خواجہ سراو کے لیے اچھا تو آپ کی مردان کی زلی انتظامیہ صبح انتظامیہ وزیراعظم عمران خان اور وفاگی حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کیونکہ آپ کی کمیونٹی کو ہمیشہ مطلب اگنور کیا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ سبر ہوتے کیونکہ معاشرہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے سپیشلی پتانوں کے معاشرے میں جو آپ کو تو پھر آپ کیا ڈیمانڈ کرتے اس کرائیسز میں کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے جی بالکل ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہیں کہ ہمارے خواجہ سراو جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں جو غریب ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے یا وزیفے کا کچھ انتظام کرے یا مہینے کا کچھ راشن دے ان کو جو وہ اس تکلیف سے نہ گزرے اچھا تو آپ منلب آپ زلی انتظامی اور وفاگی حکومت اور سبائی حکومتوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے دیگر کمیونٹی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لوگوں کو ایڈوانس سیلریز دی جا رہے ہیں بونس دیے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی کچھ گورنمنٹ اعلان کرے اور ان کے لیے بھی کچھ منظوری کرے تاکہ وہ کیونکہ آپ کے کمیونٹی کے ایک اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں جو دن کو کماتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی حکومت کچھ کرے جی بلکل ظل ہے انتظامیہ کو بھی چھائیے کہ اس خواجہ سراو پی بھی نظر جارے جس طرح عام عوام کے لیے کچھ راشن بیشتے تھے اس طرح عام خواجہ سراو کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرے اور پشار میں تو کی ہیں خواجہ سراو کے راشن دیا ہے لیکن ادر مردان اور جگہ پہ نہیں دیا اچھا مردان میں آپ کی جو تنظیم ہے وہ کوئی بچائپرز کر رہی ہے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہی ہے نہیں کچھ بھی نہیں نہیں کرتی اچھا تو آپ اگر آپ حکومت آپ کے ساتھ تعاون کرے تو آپ اس کام کو مزید بڑھا سکتے ہیں اٹلیس اپنی کمیونٹی تک تو بڑھا سکتے ہیں جی بلکل کیوں نہیں کریں گے اچھا ناظرین ایسے وقت میں جب پوری دنیا عالمی عبا کرونا وائرس کے خلاب جنگ لڑ رہی ہے اور میرے ساتھ جو اس وقت مسمردان موجود ہے مسمردان کی کمیونٹی کو اسپیشلی پشتون معاشرے میں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں یہ ایک دن فنکشن پہ جاتے ہیں ایک دن کام کرتے ہیں تو آتے وقت اپنے ساتھ کانے پینے کی چیزیں واپس لے آتے ہیں میں ان کو observe کر چکا ہوں میں ان کو دیکھ چکا ہوں میں ان کو دیرو کو وزٹ کر چکا ہوں میں ان کی لائف سٹائل کو جانتا ہوں تو اگر آپ ان کو ایک دن کے لیے بھی روکیں گے تو یہ بیچار ان کے پاس کانے پینے کیلئے کچھ نہیں ہوگا اب یہ مسمردان جیسے جو مطلب اچھے اس میں ہے توڑے ان کا سٹینٹرڈ اچھے تو وہ تو ٹیک ٹاک جی رہے ہیں مطلب وہ اپنے کمیونٹی کو سرب بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی کمیونٹی کی تعداد کابی زیادہ ہے اور وہ اکیلے مسمردان کی بس کی بات نہیں مسمردان نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے ان کی کمیونٹی کے لیے راشن کا اعلان کرے ان کی کمیونٹی کے لیے بونس کا اعلان کرے اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں مسمردان کو کہ وہ مردان کے ان سیاستدانوں سے کھئی گناہ بہتر ہے جن پر سوشل میڈیا پر تنس کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدان کہاں پہ چلے گئے وہ سیاستدان کہاں پہ چلے گئے لوگ تنس کر رہے ہیں کہ اپنے سیاستدانوں سے سبق سیکھے اور گروں میں رہے ہیں اور وہ مردان تو وہ شہر ہے جہاں سے وزیراعلا بھی رہے چکے ہیں جہاں سے گورنرز بھی رہے چکے ہیں جہاں سے بہت بڑے بڑے نام اور مردان کے جو نواب ہیں وہ تو پوری دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں تو آج وہ لوگ کہاں ہیں وہ مخیر عزرات کہاں ہیں مردان کے بڑے بڑے بزنسمن کیا ہے ان سے تو مس مردان کئی گناہ بہتر ہے تو مس مردان سے ہی سبق سیکھ لیجئے مس مردان ہی کی طرح اپنی کمیونٹی کو سرب کریں تو انشاءاللہ ہم اس جنگ کو جیت جائیں گے اور عمران خان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کو بھی سپورٹ کریں ہوں گاؤں میں کہ لوگ مختلف علاقوں میں اتجاج کی باتیں کر رہے ہیں اب اگر وہ لوگ کانے پینے کی چیزوں کیلئے سلکوں پر آئیں گے تو آپ کے سارے اقدامات پر پانی نہیں پیرے گی عمران خان کیونکہ اس وائرس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ سوشل آئیسولیشن ہے کہ آپ سوشل گیترنگ نہ کریں تو اب آپ بتائیں اگر وہ لوگ سلکوں پر آ جائیں گے تو پھر آپ کیا ان کو بندوقوں کی زور پر آپ ان کو واپس دکیل لیں گے نہیں آپ ان کو بندوقوں کی زور پر نہیں دکیل سکتے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ڈالرز باہر سے آئے ہیں اس طرح سے آئی ایم اپ نے پچاس ارب ڈالرز اس کا اعلان کیا ہوا ہے پوری دنیا کے ان ممالک کے لئے جو غریب ممالک ہیں اور جو اس وائرس سے سبر ہو چکے ہیں اس طرح سے ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پاکستان کے لئے تقریباً پانچ کروڈ ڈالرز کا امداد کا اعلان کیا ہے تو وہ انداد اس شہر کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے وہ پورے پاکستانیوں کو نظر آ رہا ہے وہ ڈالرز کہا جا رہا ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور تجیل کے لئے ہمارے چینل کیپیٹل وڈیون کو سبسکرائب